جائے ہی نمشکار دوستو میں وراد چودری شہاہد کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کے این میں پر دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ان بچوں کے لئے جنہوں نے اس ایسی جیڈی دوزار اکیس فائٹ کر رکھا ہے یعنی جو پہلے پرینام یعنی پریقصہ میں پاس ہے ان سبی کے لئے اور شاہد میں جو نئے بچے ان کے لئے بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اس ایسی جیڈی کی تو میریٹ ہے وہ اس کی کٹوپ جو آتی ہے وہ کس پرکار آگے بڑھ جاتی ہے کتنی بڑھے گی کٹوپ کی انمانت کتنی جا سکتی ہے یہ اس لئے بنا رہا ہوں ویڈیو بہت سارے بچے جیسے میں کل لائیو کلاس لے رہا تھا ریجننگ کی اس میں بہت سارے بچے کمنٹ کر رہے تھے کہ سر میریٹ کتنی جائے گی ہم اگلی اس ایسی جیڈی آپ سبی کو پتا ہے یہ جو اس ایسی جیڈی دو ہزار بائیس ہے اس کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے اور یہ کب آ رہی ہے اس ایسی جیڈی دو ہزار بائیس دسمبر ماہ میں آ رہی ہے انہی تس دسمبر سے اس کے فورم شروع ہو رہے ہیں تو کیا ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے نہیں پچھلی بار بھی یہ بہت سارے بچوں کے ساتھ ہوا ہے وہ پچھلی کے برو سے رہ گئے اگلی کے تیاری نہیں کی اور پھر ان کا نمبر نہیں آیا کیوں کیونکہ ان کو لگا کہ کٹھوپ اتنی نہیں بڑھے گی آج میں آپ کو ایک ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا دکھ تکلیف ہوگی اس ویڈیو سے کیونکہ میں وارس پرک آنکڑے بتاؤں گا کہ کس اسٹیٹ سے کتنی میریٹ بڑھ سکتی ہے لگ بگ لگ بگ پچھلی بار جب میں نے کٹھوپ کے ویڈیو بنائے تھے ان کی ہنڈیڑ پرسنٹ ستیتہ رہی تھی اور جو بھی میں آنکڑا بتاتا ہوں وہ سو پرسنٹ ہی بتاتا ہوں اس کے علاوہ نہیں ہاں ہو سکتا ہے کسی اسٹیٹ سے میں دو نمبر کم بتا رہا ہوں وہاں پہ ایک نمبر تھوڑا بہت فرق آ جائے لیکن انیس بیس تک کا اس سے زیادہ نہیں آئے گا اس کی گارنٹی ہے میری اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لئے تو آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹس نہیں رہے گا میریٹ کو لے کے کہ فائنل میریٹ کہاں تک بڑھے گی اب یہ آپ کا ایگزام آپ نے پاس کر لیا ہے اب اگلا پڑاو فیجیکل آپ نے پاس کر لیا ہے اب آنے والی ہے فیجیکل کے بعد میڈیکل کی کٹوپ تو وہ کتنی جائے گی اس کے بارے میں شاہد ہی جو بچے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہمارا پلس ایک ہے یا پلس دو ہے نمبر یا پلس تین ہے ان سبی کو تو چاہیے آپ کس اسٹیٹ سے ان کی میں بات کر دوں گا بھی اس کے بعد میں آپ کو تو آگے کی تیاری کرنی ہی چاہیے باقی جو نئے بچے ہیں ان سبی کے لئے بتا دوں ایک اور گوڈ نیوز بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جو sse gd 2022 کے لئے شفائی بیچ ہمارے آن لائن اپلیکیشن پر اب آپ کے لئے کر دیا گیا ہے اور یہ دو ہزار روپے کا بیچ ابھی آپ کے لئے شرف 99 میں یہ نہیں 999 روپیز میں کر دیا گیا آپ کو کمانڈو کیڈمی کا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے لڑ لو وہاں سے اگر آپ اس کورس کو پرچیز کرتے ہو تو ابھی شرف 10 دن کے لئے 99 روپیز میں ٹھیک ہے 999 میں کمانڈو کیڈمی کے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیے پلے سٹور پہ وہاں پر آپ کو سب سے اوپر یہ بیچ دکھائے دے گا sse gd 2022 سپائی بیچ اور اس کا پسلا جو پرنامہ 100% آپ sse gd کے پیپر اٹھا کے دیکھ لیجئے اور اس کورس میں جو آپ کو کلا سے ملے گی ان کو جا کے دیکھ لیجئے آپ 100% آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیسا میٹر ہے آپ ایک بار پورا کورس کریں اس کے بعد میں اگر آپ ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ آپ کو جو پی ڈی اپ وہاں پر مل جائے گی ٹیٹ سریج کے روپ میں بھی ہم نے وہی پیپر لگا رکھے ہیں جو 2021 میں آئے ہیں تو اگر آپ ان کو لگا ہوگے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کورس کتنا اپکٹی ہوئے ہم 100% گارنٹی لیتے ہیں کہ ہمارے سی لیوز سے بار sse gd میں کیسا نہیں ہو سکتے ہیں ہاں جی کے ایک ایسا سبجیکٹی جس میں بیاپک آتا ہے باقی میت ریزننگ اور ہندی اس سے بار نہیں ہو سکتے اس کی گارنٹی رہتی ہے جو بچہ اس کورس کو پون روپ سے کمپلیٹ کر لیا اون لائن مادیم سے اس کا سیلیکشن کو روک نہیں سکتا اوپ لائن بھی ابھی بیچ ہمارے ایڈویشن چل رہے ہیں جولائی ماہ میں sse gd کا جو بھی شیکنڈ بیچ ہے اس کے ایڈویشن چل رہے ہیں سیکنڈ بیچ کے ایڈویشن چل رہا ہے جو گارنٹی بیچ میں اکیڈ بی میں آنا چاہتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے کچامن سٹی راستان میں ہماری اکیڈ بی ہیں اب بات کریں آپ کے کٹھوپ کی ہاں اگر آپ کو اس میں کوئی بھی دکت ہو تو نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ کوئل کر سکتے ہو اب بات کریں کہ میریٹ کتنی جائے گی اس کے بارے میں تو دیکھو کٹھوپ کے بارے میں میں کچھ ایسے اسٹیٹ بتا رہا ہوں آپ ساتھ میں میرے ساتھ میں کاؤنٹ کرتے رہے نا ٹھیک ہے تو ہم وہ پہلے اسٹیٹ لے رہے ہیں جن کی کٹھوپ بہت کم گروہ کرتی ہے پھر بعد میں ہارڈ یا پہلے ہارڈ لے لیں آپ کی اچھا ہے تو چلیے کم والے کرتے ہیں سب سے لے لیجئے اسم میگالے مانیپور میجورم تمیل نادو آندھر پردیش تیلنگانا کرناٹک گوہ آرونہ چل پردیش اسم میگالے مانیپور میجورم آہ پنگال مانیپور میجورم تمیل نادو آندھر پردیش تیلنگانا کرناٹک ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ ابھی اور کون سے رہ گئے آپ کے اوڈیش اوڈیش میریٹ کم بڑھتی ہے لیکن پسلی بار میں آپ کو میریٹ بہت بڑی تھی اسی لئے یہ بات دیانگ یہ جو پیپر کی آپ نے میریٹ دیکھی یہ کم جاتی ہے کم ہوتی ہے یعنی زیادہ نہیں جاتی نورمل جاتی ہے یعنی تین تیس نمبر پہ بھی پاس کر دیں گے پچیس پہ بھی پاس کر دیں گے سمجھے بات کو لیکن ان کی جو فائنل میریٹ ہوتی ہے ان میں دیکھو میں کچھ اسٹیٹیس سیلیٹ کر رہا ہوں وہاں پر بدلہ نہیں ہوتا جو پیپر پاس کر لیتا اس کو آگے بھی مل جاتا موکہ اس کے علاوہ آپ دیکھے چلئے اسم میں جیدہ بدلہ ان میں بدلاؤ نہیں ہوتا لیکن جیسے اوڈی سا جار کھنڈ ماراسٹر گجرات ان میں بدلاؤ ہوتا ہے ان کی جو پرکش اگزام کی میریٹ آتی ہے جو کٹوپ آتی ہے اور فائنل کٹوپ میں ان میں بدلاؤ کافی ہوتا ہے ان میں زیادہ بدلاؤ نہیں ہوتا ان میں کئی بار دو نمبر تین نمبر ایسا نہیں بڑے بلکل بڑے کیوں بڑے گا کیونکہ اب جو پہلا پرکش میں لگ بارہ گناہ کو پاس کیا گیا ہے اب جو میڈیکل کے لئے کٹوپ آئے گی اس میں تین گناہ کو پاس کیا جائے گا لگ بگ پچھے ترہ جار کو پاس کیا جائے گا ہے نمبر یہ آپ کا ریٹن ہوا ہے اور اس کا پانس نمبر کم ہے پانس سے یا پانس سے بھی نمبر کم ہے اگر آپ کے پانس کے آس پاس ہے تو آپ کو تیاری کرنی چاہیئے دو زار بائیس کی اگر آپ اس کا اوپر ہے تو تسلیح کر سکتے ہو من میں سب سے پہلے راجستان ٹھیک ہے یوپی ہریانہ پنجاب کو اس لیسٹ میں لیں ٹھیک ہے یوپی ہریانہ ایمپی ڈلی جینڈ کے جینڈ کے کو اس لیسٹ میں بھی لے سکتے ہم کیونکہ جینڈ کے میں کئی بار میریٹ لو رہتی ہے ٹھیک ہے راجستان یوپی ہریانہ ایمپی ڈلی جینڈ کے اس لیسٹ میں مہاراش کا بھی جینرل ایریا لے سکتے ہم مہاراش کی میریٹ کافی اوپر رہتی ای ای ڈبلو ای 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 اگر ان سٹیٹ میں دیکھ تو ان کی آپ پتا ہے اگزام کی جو گئی ہے اب یاد رکھ ن یہاں سے میڈیکل کی کٹو بھی اوپر جائے گی اور آگے بھی فائل میٹ بھی جائے گی تو جو بچہ ان سے اگر نمبر دس پلس ہے اب پرجین ٹائم پرکش جو کٹو اگزام کی جو کٹو گئی اسے جس کے دس نمبر پلس ہے نا وہ امید لگا سکتا ہے اس نیچے والے ہر بچے کو تیاری کرنی چاہیے یہ کلیر ہے اگر آپ کے دس نمبر زیادہ نہیں ہے تو آپ کو تیاری کرنی چاہیے اور اگر آپ پانس سے کم ہے تو کم نہیں ہے اگر آپ کو کٹیگری جو میریٹ آپ کی گئی ہے اس کو ایک بار دیکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کلیر کم سے کم زیادہ ہونے ہی چاہیے تب آپ سے فیل کر سکتے ہو اجی اچھا نہیں ٹھیک ہے لڑھ لو جائے ہند جائے بھارت